لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے علم پہ اس لیے پنجا نشان ہوتا ہے علم پہ اس لیے پنجا نشان ہوتا ہے بلال صاحب نے بھی فرمایا تھا علی جناب مولانا بلال قازمی صاحب فرما بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو توفان بھی ہوگا علی جناب مولانا بلال قازمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو توفان بھی ہوگا اب بعض کے پرچم کو ذرہ غور سے دیکھو بنجہ ہے تو بائیت کا گریبان پرچم کو ذرہ غور سے دیکھو اب بعض کے پرچم کو ذرہ غور سے دیکھو بائیت کا گریبان عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا آلی جناب مولانا بلال کازمی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب زینب کی بات آئی فرش عزیزہ کی بات آئی جناب زینب نے یزید کے گھر میں فرش عزیزہ بھی چھایا تھا بلال کازمی نے آج سے تقریباً دس سال پہلے مسدس لے لکھا تھا اس میں بھی ایک تھا کہ منا رہی ہے تو ایسے غریب بھائی کا غم منا رہی ہے تو ایسے غریب بھائی کا غم منا رہی ہے تو ایسے غریب بھائی کا غم نہ تازیانوں کا غم ہے نہ خوف ظلم و ستم یہ عزم جرت و حمد یہ حوصل ہے یہ قدم محل یزید کا حسن حسین کا توجہ 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 میرے بھائی اب تقیہ نہیں چلے گا اب دادو تحسین کا تقیہ نہیں چلے گا اس لئے میں مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منا رہی ہے تو ایسے غریب بھائی کا غم نہ تازیانوں کا غم ہے نہ خوف ظلم و ستم یہ عظم جرت و حمت یہ حوصلہ یہ قدم محل یزید کا اس میں حسین کا ماتم تیرے عمل سے یہ پیغام عام ہوتا ہے کہ عزائشہ میں تقیہ عزائشہ میں تقیہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ زندہ باد آئیے حضرات اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں یہاں پہ تو بیدار مجمع ہے بہت بیدار لوگ بیٹے ہوئے ہیں پوری طریقے سے سماتے بیدار ہیں یہاں پہ کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر جہاں پہ سماتے بہت بہت نیچے ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ دادو تحسین دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں جب اس شعر کو آواز دی جاتی ہے جی شعر کو میں نے آواز دینے جا رہا ہوں اس لیے کہ ان کے محتاج تعریف کہیں نہیں ہے کہ ہر نے شبے دہوم یہ ہونے نہیں دیا دامن پہ داک کفر کا لگنے نہیں دیا ہر نے دیار شام میں کیتو ملازمت یہ انہی کے قلم سے لکھا ہوا یہ شعر کہ ہر نے دیار شام میں کیتو ملازمت نوکر مگر زمیر کو ہونے نہیں دیا ہر پتھروں کے بیج میں رہتا رہا مگر ایمہ کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا تو چودہ صدی گزر گئی اسلام کی قسم ہر کو میرے حسین نے مرنے نہیں مہترم تاف کانپوری صاحب آپ کے روبر ہوا رہے ہیں نعر سلواز سے استقبال کریں عرض کیا ہے کہ جو جشن حضرت مسلم منع نہیں سکتے جو جشن حضرت مسلم منع نہیں سکتے حلال رسکو وہ دنیا میں کھا نہیں جو جشن حضرت مسلم منع نہیں سکتے حلال رسکو وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے لکھا ہے بابے وفا پر یہ صاف لفظوں میں جو بے وفا ہے وہ پرچم اٹھا نہیں سکتے جو بے وفا ہے وہ پرچم جو بے وفا ہے وہ پرچم اٹھا نہیں سکتے اور چار مسرے اور سماعت فرمالے کہ مسلم نے انقلاب کی لکھی ہے وہ کتاب اہل المتشریف فرما ہے سانی مسرے پر توجہ کا تعلیم ہوں کہ مسلم نے انقلاب کی لکھی ہے وہ کتاب جس کا ورق ورق ہے زمانے میں لا جواب مسلم نے انقلاب کی لکھی ہے وہ کتاب جس کا ورق ورق ہے زمانے میں لا جواب دو لاکھ فوج شام کو کوفے میں رنگ کر روشن کیا جہاں میں شجاد کا آفتاب شجاد کا آفتاب روشن کیا جہاں میں دو لاکھ فوج شام کو کوفے میں رنگ کر روشن کیا جہاں میں شجاد کا آفتاب وہ بس یہاں سے مطلعہ ارض کرتا ہوں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے سنیں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے بچے وہ والدین کی عزت نہیں کرتے انشاءاللہ جہاں تکاوات جاری بہت محسوس ہوں گے سنیں سیاست کرنے والوں غم حسین میں سیاست کرنے والوں کی نظر کر رہا ہوں سنیں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے بچے وہ والدین کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غم حسین میں سیاست نہیں کرتے لہو پاک ہے جن کا ایک اکس کھیچا ہے تصویر بنانے کوشش کی وفا کی دیکھیں کہا تک کہ کامیاب ہوا اب یہ تو صرف آپ کی دعائیں بتائیں گی کہاں تک میں کامیاب ہوں سنیں جب سے زینب کی کنیزی میں ہوقت بالا ہے مجھ کو اب باس میں بیٹھی کی طرح پالا ہے کہتی کہ میرا کعبہ میرا قبلہ ہے حرم غازی کا میرا کعبہ میرا قبلہ ہے حرم غازی کا میری رنگت میرا چہرہ ہے علم غازی کا میری جنت ہے فقط نقشہ قدم غازی کا میں جو زندہ ہوں تو یہ بھی ہے کرم غازی کا میں جو زندہ ہوں تو یہ بھی ہے کرم غازی کا دو کٹے ہاتھوں کے جب سے ہے میرے سر سائے موت کے ہاتھ بھی مجھ کو نہ کبھی چھوپا ہے دو کٹے ہاتھوں کے جب سے ہے میرے سر سائے دو کٹے ہاتھوں کے جب سے ہے میرے سر سائے موت کے ہاتھ بھی مجھ کو نہ کبھی کہتی کہ بوزرو می سمو کمبر سا بدن ہے میرا بوزرو می سمو کمبر سا بدن ہے میرا مشکل کے معصوم سکینہ سردہن بوزروں میسم و کمبر سا بدن ہے بھائی آپ ہماری طرح متوجہ رہیں کہتی کہ بوزروں میسم و کمبر سا بدن ہے میرا مشک معصوم سکینہ سردہن ہے میرا گل وفاؤں کے جہاں ہیں وہ چمن ہے میرا کربلا جائیتے ہیں جس کو وہ وطن گل وفاؤں کے جہاں ہیں وہ چمن ہے میرا کربلا کہتے ہیں جس کو وہ وطن ہے مولائیو شہر سنو ازاداروں وفاؤں کیا کہل رہی ہے کہ گل وفاؤں کے جہاں ہیں وہ چمن ہے میرا کربلا کہتے ہیں جس کو وہ وطن ہے میرا دور رہتی ہم بھائیت کے طلبگاروں سے دوستی ہے میری سرور کے ازادار دور رہتی ہم بھائیت کے طرف داروں سے دور رہتی ہم بھائیت کے طرف داروں سے دوستی ہے میری پھر ایک وفا کا کرب ہے ملائزہ فرمائے ایک وفا کا کرب کہ دوستی ہے میری سرور کے ازاداروں کی کہتی کہ اے مسلمانوں سنو بات میرے ماضی کی درعال محمد سے آنے قبل بھی جانے کس کس کا در اس نے کھٹ کھٹ آیا ہے سنیں انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہتی کہ اے مسلمانوں سنو بات میرے ماضی کی بات ہے تین زلیلوں کی حوث سازی کی اب آپ تو آپ کے مزاد سے میں نے بات کی ہے بھائی آئے مسلمانوں سنو بات میرے ماضی کی بات ہے تین زلیلوں کی حوث سازی کی دنِ اسلام میں جن لوگوں نے لفاظی کی ساتھ میرے بینی سب نے دکھا بازی کی ساتھ میرے بینی سب نے دکھا بازی کی میں کہوں کیسے کہ انسان کی اولاد ہیں یہ اتلے شادی رہ کے شیطان کے افتاد ہے اے مسلمانوں سنو بات میرے ماضی کی بات ہے تین زلیلوں کی حوث سازی کی بات ہے تین زلیلوں کی حوث سازی کی دینِ اسلام میں جن لوگوں نے لفاظی کی ساتھ میرے بینی سب نے دکھا بازی کی میں کہوں کیسے کہ انسان کی اولاد ہیں یہ اتنے شاتر ہیں کہ شیطان کے استاد ہیں یہ کہتی کہ میں بھی تنہا تھی ترائی پہ تنہا تھا غازی بیت مولا عبو الفاظیل عباس کے چہنے والوں بیت نے اس بند کی کہتی میں بھی تنہا تھی ترائی پہ میں بھی تنہا تھی ترائی پہ تھا تنہا غازی لاک دو لاک کی فوجوں سے گھرا تھا غازی میں بھی تنہا تھی ترائی پہ تنہا تھا غازی لاک دو لاک کی فوجوں سے گھرا تھا غازی میری خاطر ہی ہزاروں سے لڑا تھا غازی اپنے پہلوں میں لیے مجھ کو کھڑا تھا غازی ایسے حالات میں ایسے حالات میں ایسے حالات میں بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا ہاتھ کٹوا دیا پر ہاتھ نہ چھوڑا میرا